جو اس کے نتیجے بھی آ گئے ہیں ہم تمام پہلوں پر چرچہ کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے سمی کرن کیا نظر آتے ہیں کیا فیکٹر نظر آتے ہیں حالانکہ بہت ساری چرچہ ہیں لگاتا نیوز ایٹین پر چل رہی ہیں لیکن کچھ اور مہمار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے تعرف کرا دیں اور چرچہ کو بڑھائیں گے آگے گلریز شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہے پروکتہ بی جے پی بہت سواگت ہے گلریز جی آپ کا نیوز ایٹین پر اور شرمن نگیلے جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے ورشت پتھگار اور یش بھارتی ہے جی سماجبادی پارٹی کے راشتری پروکتہ ہمارے ساتھ اس وقت چرچہ میں موجود ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے تو ویران سبا کے پرانگرن سے ہم یہ پھر سے خاص چرچہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گلریز شیخ صاحب جو بات شاید میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا اور وہی بات پردان منطری نرینر موڈی بھی کہہ رہے ہیں کی امیدوں سے بہت زیادہ بہت بڑا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ ایوانداری سے کام کرتے ہیں پورن نشتہ کے ساتھ رہتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کو ان کے سمسیاں کو اپنی مان کر چلتے ہیں اور جو گرارس روٹس لیول ہیں اس سے جڑے رہتے ہیں آپ ہوا میں نہیں رہتے ہیں آپ زمینی بن کے رہتے ہیں اور ہمارا سنگٹھن جو ہے ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ انتیم پنگتی کے انتیم ویکتی سے جا کے جڑو اس کے سمسیاں کا نیوارن کرو اس کے جیون میں جو اچھا کر سکو وہ کرو تو اسی کے قارن آج یہ دیکھئے کہ چاہے یوہ ورگ ہو چاہے کسان ہو چاہے ماں بیٹیاں بہنیں ہو ان سب نے ہم کو آج عاشرواد دیا ہے اور اسی کا یہ کپڑے نام ہے کہ آپ کو راجستان دیکھتا ہے مدی پردیش دیکھتا ہے چھتیز گھر دیکھتا ہے ست طرف کمل ہی کمل کھلے ہیں ہر طرف کمل ہی کمل کھلے ہیں یہ دعویٰ ہے میں بھارتیہ جی کے پاس جاؤں گا بھارتیہ جی دعویٰ بہت ہے آپ کے لیکن ایسا لگ رہا ہے بائی پولر لڑائی میں آپ کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئے دیکھئے جو گڑ بندن بنا تھا انڈیا انڈیا 2014 24 کے چناؤ کے لیے اس میں ہم یہ مان کے چل رہے تھے چناؤ میں بھی بھارتیہ انتہ پارٹی کو روکنا ہے انڈیا کی سرکار کو روکنا ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہم انتظار کرتے رہے باتچیت میں بہت سمیں گیا تو ہماری تیاریوں میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا لیکن پھر بھی جب چناؤ میں گئے تو ہم بہتر لوگوں کے بیچ میں گئے جنتہ کو وشفاظ جتایا اور لوگتانترک ویوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے ہم نے کام کیا راجنیتک پارٹی کی جو ہماری ایک بھومی کا تو ہم نے وہ کیا اب سوال اٹھتے ہیں کہ جو انڈیا گڑ بندن میں تھے جس طریقے کی باتچیت کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہو رہی تھی اور جو ان کے دائی تو تھے کہ جب انڈیا گڑ بندن میں تیہ ہوا کہ کچھ چینلز میں نہیں جانا ہے کچھ اینکرز کے ساتھ میں باتچیت نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ اپنا ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ایجنڈے پر چھوڑ دیں ہم لوگ اپنی کام کریں جنہت کی بات کریں لیکن کانگریس پارٹی کے لوگوں نے مدھ پردیش کے انڈیا گڑ بندن کی بھی بات نہیں مانی جو انڈیا گڑ بندن کا نینڈے تھا کانگریس پارٹی کا شیرش نترتکہ جو کہنا تھا وہ مدھ پردیش کا نترتکہ ماننے کو تیار نہیں تھا تو جس طریقے سے وپکشی ایکتہ ہونی چاہیی تھی کانگریس پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سے نہ لڑتے ہوئے اپنے سیوگیوں کے ساتھ میں جو سیوگ لینا چاہیے اب وہ لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی چلی گئی سماجبادی پارٹی کو بھی درکھنار کر دیا راشتی صورت پر آپ کا آماد بھی پارٹی سے بھی گڑ بندن تھا آپ کا مطلب کانگریس کا ان کو بھی آپ نے درکھنار کر دیا ایم پی میں دیکھ اس میں میں دو باتیں کہوں گا ایک تو اس طریقے کا تھا ستہ ویروڈی جو لہر تھی جس کو ہم لہر کہتے ہیں تو لہر پہ کویتہ ہے چند پنتیاں ہیں اس کی لہروں پہ چڑھ کے نوکہ پار نہیں ہوتی اور کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی تو کانگریس پارٹی تو یہ مان کے چل رہی تھی خاص طور پر ان کے پردیش ادیش کملنات جی کہ ہم لہروں پہ ہی پار ہونے والے ہیں بھلے ہی ہم کوشش کریں یا نہ کریں تو بینا کوشش کی یہ نہیں ہو پائے گا جاتی جنگڑنا کی بات کر رہے تھے تو جاتی جنگڑنا کے ادھار پہ جو عدکار دینے کی بات کر رہے تھا وہ ان کے ٹکٹ وطرہ میں دکھ نہیں رہا تھا تو جو چیز دکھ نہیں رہی تھی اور وہ چیز بولی جا رہی تھی تو پرنام ایسے ہی آنے تھے جو سیوگی انڈیا گڑبندن کے ساتھ میں ہم ہرائیں گے اور سب لوگ سیوگی دل ساتھ میں ہیں لیکن وہ دکھ نہیں رہا تھا تو یہ اوور کانفیڈنس جو تھا اور جو ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ آرثک نربڑتا جو کمال ناج جی کے اوپر پوری کانگریس پارٹی کی تھی اور وہی نرنے لے رہے تھے پانچ پانچ لوگوں کو بول دینا چھیتر میں کہ جائیے آپ چناؤ کی تیار کیجئے اور ٹکٹ دینا رہا تو کسی چھٹے کو دے دیا تو یہ کانگریس پارٹی نے کانگریس پارٹی کو ہرائیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں ہرائی یہ دربہ گرہ اس بات کا وشلیشن سرمن نگیلے جی کریں گے سرمن جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں ایک کلیکٹیو ایفورٹس بی جے پی کے یا پھر ہم یہ کہیں کہ چہرہ اس بار سی ایم چہرہ بھی نہیں تھے شیورہ سنگھ چوہان پردھان منتری نریندر موڈی چہرہ تو اس بڑے فیکٹر اس جیت کے کیا نظر آتے ہیں آپ کو دیکھیں ماننی پرسان جی یہ جو مدبردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پرچند بھیجے ہوئی ہے اس کے تین چار کارانے پہلا کارانے یہ ہے کہ ماننی پردھان منتری نریندر موڈی جی کی آج بھی مدبردیس کے مکہ منتری ماننی شیورہ سنگھ چوہان آج بھی مدبردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ایک ماتر ایسے نیتا ہے جو جنتہ کی بات کرتے ہیں پپولر لیڈر ہیں ماس لیڈر ہیں اور وہ جنتہ کے بیچ میں ہی رہتے ہیں جنتہ کے لیے ہی وہ یوزنائیں بناتے ہیں ایسی کا پرنام ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک سو پینسٹھ سبائیں کی ایک دن میں دس سبائیں ایک دن میں دس بیدان سبا چھیتروں کا روڈ سو کرنا یہ تمام ساری چیزیں تیسرا جو بڑی جو میجر ان کے لیے جو کام کیا ہے وہ ہے لالی بہنا یوزنہ آپ نے دیکھا پرسان جی میں نے آپ کے ساتھ میں بھی کئی بار چرچہ میں کہا اور لگ بک سبھی چینل ہوں میں کہ انٹینکمبنسی مدر پردیس میں تھی لیکن بیریئر کی روپ میں لالی بہنا یوزنہ کھڑی ہو گئی لالی بہنا یوزنہ نے انٹینکمبنسی کا جو کانٹا تھا اس کو نکالنے کا کام کیا اور سیبراہ سنگھ چوہان کے نیترت میں مدر پردیس میں آنا ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈر سرکار کی بہت ساری یوزنہ ہیں اور مدبدے سرکار کی یوزنہ چاہے وہ آئیس مان کی یوزنہ ہو چاہے جن کا ذکر بار بار پردھان مطری موڈی کرتے ہیں شیبراہ سنگھ چوہان کرتے ہیں اسی ڈبل انداز میں کیا یوزنہیں آ رہی تھیں ایکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا تھا یہ دیکھ بلکل صحیح ہے کہ تب ہی تو میں نے کہا کہ مانے موڈی جی کی کریڈیویلٹی پر لوگوں نے بھروسہ جتایا ہے تب ہی متدان کیا ہے تو چاہے لالی بینا کی یوزنہ بات کریں آئیس مانی یوزنہ کی بات کریں یا پردھان منتری آواز کی بات کریں یا بہت ساری سکیمز ہے ہیلتھ کی سکیمز ہے سوکستہ کی سکیمز ہے سمارٹ شٹیز کی سکیمز ہے سٹارٹ اپ کے لیے سکیمز ہے انڈرسٹی کے لیے سکیمز ہے سکیم بنائی دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں گے مدردیس میں کتنے زیادہ لوگوں کو گیہوں اور ابھی بھی ان کو اناج اور باقی چیزیں اپلت کرائی جا رہی ہیں مدردیس کا جو آکڑا ہے جو گریبی ریکھا کا وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو وہ مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیکھیں اس لیے مانے موڈی جی نے منرے کا کو بند نہیں کیا ہے منرے کا ابھی بھی چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے لگاتار اس کو کرٹیسائز ضرور کرتی رہی موڈی سرکار ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئے ہیں بھوپیندر گپتا جی اپادیکش مدیہ پردیش کانگریز بہت سواگت ہے بھوپیندر جی آپ کا لگاتار آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے پارٹی کا پکش رکھتے رہے لیکن آج آپ کا دن نہیں ہے بس اتنا کہیں گے دن تو سبھی دن ہمارے ہوتے ہیں ہر اندھیاری رات کی صبح ہوتی ہے چڑیاں چہچہاتی ہیں ندییں کل کل کرتی ہیں نات کرتی ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے جنت انتر کا اس اتصال میں جنتہ نے جو ہے اپنا مت دیا ہے اس مت کو ہم لوگ شروع دھارے کرتے ہیں پورے سہاس کے ساتھ نڈرتا کے ساتھ اور اسے جو ہے پرساد مان کر جنتہ کو جناردن مان کر اس کو سویکار کرتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کئی بار ہم چناؤ ہارے ہیں کئی بار جیتے ہیں کئی بار ہم نے ہرایا ہے یہ پرکریہ نرنتر چلتی رہتی ہے ہم ان سارے مدد پردیش کے مدداتاؤں کا آبھار بیقت کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے ان آدیوازی بھائیوں کا ایسی بھائیوں کا ہمارے جو ہلپ سنگھیک بھائیوں کا سکھوں کا عیسائیوں کا بودھوں کا اور اپنے مسلمانوں کا جنہوں نے ہمیں مددان کیا ہے بلکل پرشانت آپ کے ساتھ خاص مہمان ہے ہم کے ساتھ باتچیت کو آگے بڑھائیے گا لیکن ایک مہمان یہاں نویڈا میں میریوں لالت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں سوریا میتھل جی ہے ہم صبح سے چرچہ بھی کرتے رہے ہیں سوریا جی صبح صبح تاب بھی دکھا رہے تھے اپنے بچنوں میں اپنی بانی میں اب تو پرچند اگنی کی بارش ہوگی ایسا لگتا ہے سوریا جی چلیے ہم نے ٹیکس دے رکھا ہے ایک ہی بندہ کافی ہے مجھے لگتا ہے ایسا پرفیکٹ ٹیکس اور کچھ ہو نہیں سکتا جی پورے مدی پردیش کو چھتیزگڑ کو بھارت ماتا کی جی بندے ماترم اور جے جوہار آپ دیکھئے جس پرکار سے میں صبح سے بول رہا تھا آپ کو کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لئے ایک انڈر کرنٹ ہے وہ آپ کو نتیجوں میں بھی دکھائی دیا جب میں صبح آپ کے سنگ سات بجے بیٹھا ہوا تھا اس سمیں آپ کہہ تھے ڈبے کھلنے دیجئے میں نے کہا تھا مدی پردیش کی جنتہ نے چھتیزگڑ کی جنتہ نے راجستان کی جنتہ نے اپنا مطط دے دیا ارے ڈبے کھلنے کیول اور کیول صرف ایک کھانا پورتی ہے جو کی اب ثابت ہو گیا اور ابھی میں کانگریس کی پروکتہ کی بات سن رہا تھا ان کے سنگ میں کئی بار آپ کے چینل پر ڈیویٹ میں بیٹھا ہوں یہ پھرجی آگرے لے کے آتے تھے پھرجی باتیں پھیلاتے تھے اور جو کام کرنے والی سرکار ہے اس کام کرنے والی سرکار کو بدنام کرتے تھے انہوں نے کبھی اس بات پہ بات نہیں کی تھی کہ بھائیہ جیسے ہی پندرہ مہینے کی سرکار آپ کی آئی تو آپ نے ٹرانسپر ادھیوگ چلانا شروع کر دیا تھا جب آپ کی سرکار آئی تو آپ نے کورونا کے لیے کام کرنے کی جگہ پہ آئیپہ آبارڈ کر آیا جیکلین پھنڈاڈیس کے سنگ ڈانس کیا آپ نے تب آج تو آپ گو ماتا کی جے کر رہے ہیں سوفٹ ہندو تیوی کی بات کر رہے ہیں اور جب گو ہتیاں نیرودک کانون کے اندر آپ نے چینجنگ کیے تھے اور اس سمیں میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یدھی گو ہتیاں کے کارن کو اس تھی وشم پیدا ہوتی ہے تو اس سمیں میں ہندو جو میجورٹی یدھی کوئی ایجیٹیشن کرے گا آندولن کرے گا تو اس کے اوپر دنگا نیرودک یہ آپ نے بات صحیح کہی کہ آپ نے سبح ساتھ بجے کہہ دیا تھا کہ انڈر کرنٹ ہے آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کانگریس کے لیے 440 ووٹ کا کرنٹ ہے پرشانت لگاتار میں آؤں گا آپ کے پاس بھی آئیں گے پرشانت لگاتار ہمیں ساتھ بنے ہوئے پرشانت اوور ٹو بلکل بلکل چرچہ کو آپ آگے بڑھا رہے تھے سوریہ میتھل جی ہیں سوریہ میتھل جی نے سوال اٹھا تھا پوپین جی سے پوپین جی سے ضرور جواب لیں گے لیکن میں پھر بی جے پی کے پاس جاؤں گا گلریس جی آگڑا بہت اچھی بات ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پر 162 کا جو آگڑا وہ آپ کے پکش میں دیکھ رہا ہے دیکھیں دس منتری آپ کے ہار گئے آپ کے دو سانسد ہار گئے آپ کے بلکل صحیح بات ہے اور جہاں پر انیلیسس کرنا ہوگا ہم اس پہ بھی چنتن کریں گے کیا کرن ہوا کہ وہاں جو پڑی نام تھا وہ انکل نہیں آیا لیکن آپ بڑے کینوز پہ اگر دیکھیں گے تو ایک مہا بھی جائے ہے اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ گجرات میں جس پرکار کے نتیجے آئے پچھلے کچھ مہینے پہلے ویساہی مردی پردیش میں ریپیٹ ہوگا وہ لگاتار مجھے ٹرول کیا جا رہا تھا آن لائن بیٹرول کیا جا رہا تھا اور یہاں تک کی ڈیبیٹس میں بھی میرا ویرود یہی کہہ کہہ رہا تھا کہ آپ تو ریٹورک کر رہے ہو لیکن مجھے جو زمین پہ ہاتھ لگا رہا تھا تو گرمی دکھ رہی تھی اور مجھے سمجھ میں آ رہا تھا انڈر کرنٹ ہے اور وہ انڈر کرنٹ جو ہے نا وہ ویو بن کے نکلا اور آپ مانکے چلیے بھائی ساہب کہ دو ہزار چو ویس کا جو عام چناؤں ہوگا نا یہ ویو سنامی نکلے گی بوبین جی یہ انڈر کرنٹ آپ محسوس نہیں کر پائے یہ انڈر کرنٹ تو جو ہے وہ بھی محسوس نہیں کر پائے کہلاش ویجیبرگی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ لائلی بہناؤں کے کارن جیت نہیں ہوئی ہے لیکن پورا مدبردیش کے جو بھاجبہ کے نیتا ہیں اور چینل ایک ہی گیت بجا رہے ہیں کہ لائلی بہناؤں کے کارن جیت ہوئی ہے لیکن کہلاش ویجیبرگی جی تو اس پہ کنونس نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جہاں لائلی یوجنا نہیں تھی وہاں پر بھی یہ موڈی کا میجک چلا ہے تو یہ تو بھاج اپا کو تیہ کرنا ہے کہ یہ لائلی یہ بہناؤں ہے کہ یہ موڈی میجک ہے یہ کانگریس تو تیہ کرے گی نہیں دوسری چیز لائلی بہناؤں بہت سی جاگروپ بلکل نہیں سنوں گا میں میں بلکل نہیں سنوں گا کیلاش ویجیبرگی جی کے لیے یہ ہمیشہ بھرجی باتیں پھلاتے ہیں بلکل نہیں ماننی ایک راستی مہت سنوں اور ویدائی جندور ایک انہوں نے کیلاش ویجیبرگی جی نے کہا کہ یہ موڈی جی کی جیت ہے پہنوں کی جیت ہے پدر پدر سی جنگتہ کی جیت ہے یہ جھوڑ بول رہے ہیں آپ کی بات پر ہاں کرانے دیجئے وہ تو اسی آپ نا نا آرے آپ کرائیں گے آپ کو چار سو چاریس بول کا کرنٹر لگا ہے اور اب آپ کی بول نے لائک بھی نہیں ہے لیکن یہ بات آپ مجبور ہے اور میں آپ سے کھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بوٹ ہے مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے ہماری جو بوٹ ہے وہ ہماری بوٹ انٹیکٹ ہے ہمارے پچھلے چناؤں میں چالیس پرتیشت مت ملے تھے ابھی بھی ہمیں اس سے زیادہ مت ملے ہیں کہیں سے جو ہے اجیاد شروعتوں سے آکاس سے یا ہو سکتا ہے کہ یشوری کوئی چمتکار ہوا ہو دس پرسنٹ بوٹ اچھل کے بھاجہ پا کے خاتے میں آئے ہیں اس پر نشچت روپ سے کیس سٹڈی ہونی چاہیے یہ جو ہے ایم بی اے کے مینجمنٹ کے پروندھن کے گروہوں کے جو ہے شود کا بشاہ ہے اس پر آگے لوگوں کو شود کرنا چاہیے اگر لوگ تنتر کے ساتھ نیرنتر آگے بڑھنا ہے تو جے سرما جی دونوں طرف کی باتیں بھی آپ سن رہے تھے تھوڑا سا یہ ضرور سمجھائیے گا کہ دونوں طرف سے یوجنا ہے تھی کانگریس نے بھی بڑی بڑی یوجناوں کا دعویٰ کیا تھا وعدہ بھی کیا تھا کیا وہ کام نہیں آئے وہ پی ایس کام نہیں آیا آپ کا جاتی جنگڑنا کا وعدہ آپ کا کام نہیں آیا چار سو کا سلنڈر کا وعدہ آپ کا کام نہیں آیا دیکھیں پرسان جی آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتا اور کانگریس پارٹی کا کارکر تھا یہ مان چکا تھا کہ جنتہ کی مجبوری ہے بھاجہ پا یا کانگریس کو بوٹ کرنا جروری ہے تو کانگریس کو بوٹ نہیں کیا اس نے جنتہ نے جنتہ نے بھاجہ پا کو بوٹ کر دیا آپ کے پاس میں جو ساری چیزیں تھیں جو راج میں سو کھڑے تھے وہ آپ نے مددہ تک پہنچانے کا کام نہیں کیا میری جانکاری یہ ہے کہ اس بار کانگریس کامیٹی کے مادیم سے پرچار سامگری چھبا کر باٹنے کا کام بھی نہیں ہوا ہے وہ کینڈریٹ نے اپنے اس طرح پہ سامگری جہاں جس جلے میں تھا جس بیدان سبھا چھیتر میں تھا وہاں اس نے لی ہے ایسی ایک نے ایسی بہت ساری کانگریس پارٹی کی جو رننی تک چوک ہوئی ہے دیکھیں آپ ایک مہینے پہلے جو بیٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا اسے گراؤن پر نہیں پہنچا آپ آئے جنتہ کے بیچ میں اس پر تو اب پارٹی منتھن کرے گی سوریہ جی لیکن میں یہاں پر پردھان منتری موڈی نے جو ابھی تک ابھی سمدھن کیا کچھ زیر پہلے اس پر آرہا چاہوں گی اس پر انہوں نے ایک بار پھر سے جاتیگت جنگڑنا کو لے کر جو کانگریس کا سٹینڈ رہا مجھے آپ کی آواز پوری نہیں آ رہی ہے سوریہ جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے آواز کم آ رہی ہے آپ کی جی جی دراصل ابھی پردھان منتری کا سمبودھن ہم نے سنا انہوں نے جاتی بات کی ویوستہ پر پرہار بھی کیا اور کہاں میرے لیے تو صرف چار جاتیاں ہیں اس میں ناری شکتی یوہ شکتی یہ تمام چیزیں انہوں نے گنائی ہیں جی پلیز بلکل لالی جی آپ نے بلکل صحیح کہا اور ہمارا تو یہ ہمیشہ سے موٹو رہا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا تو جو کانگریس کبھی جاتی کا جنگرڈا کا ویروض کرتی تھی آج وہ اتنی زیادہ نربل ہو گئی کہ جاتی کا جنگرڈا کا بھی کارڈ کھیلنے پر اتارو ہو گئی تھی جیت کے لیے لیکن یہ دیش کی جنتہ نے سمجھا مدی پردیش کی جنتہ نے سمجھا راجستان کی جنتہ نے سمجھا اور چھتیز بل کی جنتہ نے سمجھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ ایک پر ادھاران دیکھیں جب بوہار ببوہ کی جوڑی ببوہ کا ووٹ بینک تو بوہ جی کے کہہرے پر کہیں بھی شیفٹ ہو جاتا ہے لیکن ببوہ کا ووٹ بینک بوہ جی کے حاضر نہیں گیا بس بس یہاں پر ہمیں سمجھ کی مجبوری ہے ایک بریک لے رکھنا پڑ رہا ہے اور پرشانت ساتھ تمام اہمان شکریہ پرشانت بہت شکریہ آپ کا اس پوری باتچیت کے لئے اور جس طرح سے پورا انیلسس ہو رہا ہے سوریہ جی حالکہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیں گے بلکل بسٹیشن کرتے رہیں گے اور ابھی ان سے پوچھنا بھی ہے کہ کون کس کی چال چلا ہے پارٹی کا نام رکھے بھی تو بتائیں گے تو یہ ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور یہ چرچہ لگاتار جاری رہے گے